السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد صبی اللہ فرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد صبی اللہ فیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں یہ کچھ سرامک کیپی سیٹر میرے سامنے پڑے ہوئی ہے مختلف کلر میں اور اس میں سلور اور پیلاڈیوم ہوتا ہے اس میں پیلاڈیوم کی مقدار اچھا ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے سارے ہم نے اکٹے کر لیے مختلف کلر کے اور یہ جتنے بھی ہے دونوں پہ ہم جو بھی کلر والا ہے اس پہ ہم دونوں کا پراسس کریں گے انہیں چاندی، سلور اور پولیڈیوم کا پراسس ہم اس پہ کر رہے ہیں تو ابھی ہم پہلے اس کو جلا دیتے ہیں تاکہ اس میں سے یہ پلاسٹک اتر جائے پھر اس کا ہم آگلا پراسس کرتے ہیں جلانے کے لیے ہم اس کو سٹیل کی پیالی میں ڈال کے برنر سے جلا دیتے ہیں راک چاندنے کے بعد ہم اس کو بی کر میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ٹوڑا واش کریں گے تاکہ پھر فلٹر ہونے میں آسانی ہوں یہ وہ پلاسٹک جو جلا ہوا ہے اس کا راک ہے اور ہم نے چاند بہت بارک استعمال کے اس لیے اس میں کچھ گیا نہیں ہے اگر چاند زیرو سے اوپر ہو تو پھر جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا واش کر لیتے ہیں پہلے اس میں ہم تھوڑا ساف پانی ڈال لیتے ہیں اتنا کہ یہ بس یہ جو میٹیریل ہے اس میں ڈھوڑ جائے اور پھر اس میں ہم نائٹریک اسیڈ انہیں شوری کا تضاب ڈالیں گے یہ ہے نائٹریک اسیڈ انہیں شوری کا تضاب اس کام کے دوران گلاوز ماسک نازم استعمال کریں اور کلی جگہ پہ کام کریں اگر میں نے گلاوز نہیں ڈالے تو ہم ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ بار بار گلاوز ڈالنا نکالنا مشکل ہوتا ہے جب کام کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم لازمی ڈالتے ہیں ایکسپریمنٹ کے لیے بھی ڈال دیتے ہیں لیکن ابھی کام تھوڑا ہے تو اس لیے ہم نے گلاوز نہیں ڈالیں اور شوری کے تضاب اتنی مقدار میں ڈالنا چاہیے بس کہ یہ ڈیزال ہو جائے اس لیے کوئی خاص لیمٹ نہیں ہے فیلحال ابھی اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیں گے تاکہ یہ پوری طرح ڈیزال ہو جائے پھر بعد میں ہم آگلا پراسس کریں گے اور تب تک ہم انتظار کرتے ہیں اگر شوری کے تضابین نائٹریکی سٹھ کی مزید ضرورت پڑ گئی تو ہم تھوڑا اور بھی ڈال دیں گے اور ابھی اس کو ہم تھوڑا سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اب جو جتنے بھی سرامک کے بھی سیٹر تھے ہیں سارے ڈیزال ہو گئے توڑا بہت اس کے ساتھ تین بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ سلوشن پھر گاڑا بن جاتا ہے اور اب یہ جو سلوشن بنا ہوا ہے اس میں ہے سلور یعنی چاندی اور پیلاڈیم اب ہم اس کو فیلٹر کر دیتے ہیں اور فیلٹر کے بعد اس کا ہم پیلاڈیم اور سلور کے لیے پروسس بھی کریں گے اور انشاءاللہ میلٹ بھی کریں گے اگر مقتار اچھا رہا یہ فیلٹر کے بعد اب یہ ہم جب پورا فیلٹر کریں گے اس کے بعد ہم اس کا پراسس کریں گے فیلٹر پر ٹائم زیادہ لگے گا اس لیے کہ سلوشن توڑا گاڑا ہے اور ہم پانی بھی ایڈ نہیں کر سکتے اگر ہم ایڈ کریں گے تو پھر یہ دودھ کی کلر اختیار کرے گا اس لیے کہ اس میں چاندی یعنی سلور ہے تو ہم انتظار کر دیتے ہیں تاکہ یہ فیلٹر ہو جائے پھر اگلا پراسس ہم کریں گے انشاءاللہ اب یہ پورا سلوشن جو ہے فیلٹر ہوا جو کیپی سیٹر کرتا ہے یہ کچھرہ رہے گیا اس میں سے اب اس میں سے ہم یہ شیفٹ کر رہے ہیں بیکر میں تاکہ ہم اس کا اگلا پراسس کریں اب اس میں سے ہم پہلے چاندی بیٹھائیں گے پھر اس کے بعد پیلوڈیم کے لئے کریں گے تو ہم اس میں نمک کا پھضاب یعنی ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ ڈال دیتے ہیں رییکشن کے لئے اب اس میں ہم ٹھوڑا ٹیپ واٹر ڈال لیتے ہیں ساف پانی تاکہ سولوشن ڈائلوڈ ہو جائے اور ڈسٹ آچی طرح سے بیٹھ جائے اب اس کے لئے ہم چند گینٹیں انتظار کر دیتے ہیں تاکہ یہ ڈسٹ بیٹھ جائے پھر اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور دیکھ لیں گے کہ کتنا ڈسٹ بیٹھا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ پیلاڈیم کا ڈسٹ نکال کے ہم ٹھکلا دیں گے انشاءاللہ اب یہ جو سیرہ میکی پی سیٹر کا ہم نے چاندی کے لئے اور پیلاڈیم کے لئے پراسس کیا تو چاندی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا چاندی بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو فلٹر کروا دیتے ہیں یہ مکمل فلٹر ہوا اور مجھے لگ رہا ہے کہ چاندی سیلوشن میں گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو ابھی پیلاڈیم کے لئے پراسس کریں گے اگر اس میں چلا گیا تو ہم پیلاڈیم سے پھر ریکاور کریں گے تو یہ بھی سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں پھر اس کو ہم پیگلا دیں گے اور اس کا ہم ابھی پیلاڈیم بیٹھانے کی لئے پراسس شروع کر دیتے ہیں تو اس میں ہم پہلے سوڈیم کاربونیٹ یا سوڈا ایش یا دو بھی سوڈا جس کوئی تھے آہستہ ڈال کے ایڈ کرتے رہیں گے تب تک جب سولوشن کا کلر چینج ہو جائے یہ جو ہم فلٹر کر رہے تھے ہم نے زیادہ انتظار نہیں کیا چاندی بیٹھنے کے لئے تو ہم نے ڈاریک سولوشن فلٹر کیا چاندی اچھی طرح سے بیٹھا نہیں ہوا تھا تو فلٹر سے گزر گیا تو اب ہم اس کو پیل ایڈیم کے ساتھ نکال کے پیل ایڈیم سے ہم ریکوور کریں گے دلنا چاہیے جو سوڈیم کاربونیٹ ہیں تب تک ڈالنا چاہیے جب اس کا کلر چینج ہونا شروع جائیں پھر اس کو پھر ہم باقی ہیٹ کے ذریعے کریں گے اس میں پھر ہم ایک اور کی مکل ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح سے ریکشن آ جائے اب سولوشن کا جو کلر ہے تھوڑا چینج ہو گیا اس میں ہم فارمے کے سیڈ ڈال دیتے ہیں یہ سو میلی لیٹر فارمے کے سیڈ ہیں ہم اور ایڈ کر دیتے ہیں سوڈیم کاربونیٹ اور پھر اس کو ہم ہیٹ کے ذریعے کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے جلدی پیلاڈیم کے ڈسٹ بیٹھ جائے ساتھ ساتھ چاندی بھی ہوگی اس لیے کہ سولوشن میں چاندی گئی ہوئی ہے تو وہ بھی بیٹھ جائے گی ہیٹ کے ذریعے اب ہم اس کا آگ کا پروسس شروع کر دیتے ہیں مطلب چھولے پہ رکھ دیتے ہیں سارا بکر میں نہیں آتا ہم ایک ایک بکر کر کے سارا کر دیں گے اور ایک بکر کا پروسس دیکھا دیں گے سارا اسی ترتیب سے ہوگا اس لیے اگر ہم بار بار دیکھائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ ہو گیا اور اس کو ہم آگ پہ رکھ دیتے ہیں چھولے پہ جب یہ گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں سوڈا ایش ڈالنا یا جو سوڈیم کاربونیٹ ہے ایڈ کرنا شروع کر دیں گے اب سولوشن گرم ہو گیا اور ہم یہ سوڈیم کاربونیٹ ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ڈالیں گے تب تک ڈالیں گے جب تک کلر چینج نہ ہو زیادہ مقدار میں ڈالنے سے پھر سولوشن اوپر آ جاتا ہے گیر جاتا ہے تو کم کم مقدار میں ڈالنا چاہیے اور تب تک ڈالنا چاہیے جب تک سولوشن کا کلر چینج نہ ہو جائے ہم آہستہ آہستہ ایڈ کرتے ہیں گے تھوڑا تھوڑا مقدار ڈالنا چاہیے جب کلر بھی چینج ہو جائے اور ریاکشن بھی ختم ہو جائے تو پھر اس میں ڈسٹ آ جاتا ہے اور پھر اس کو رکھ کے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کلر چینج ہوا تقریبا لیکن تب تک ہم اور بھی ڈالیں گے تاکہ یہ جوش بھی ختم ہو جائے تاکہ نزل تاکہ نزل ستاکہ موسیقی موسیقی ہم دوسرا ڈکر شروع کر دیتے ہیں بس اس طرح ہم سارا پراسس کر کے دیکھا دیں گے انشاءاللہ اب یہ دوسرا پراسس بس بہتی ہے بار بار ہم دھوڑاتے رہیں گے اور جب سارا ہو جائے گا پھر ہم سارا ایک اٹھا دیکھا دیں گے تو ابھی ہم ریڈیو سکرپ کر دیتے ہیں پھر آگے ہم باقی سارا سب کچھ دکھا دیں گے اب جتنا بھی سلوشن تھا ہم نے ہیٹ کے ذریعے سارا کر کر کے ایک بالٹی میں کٹا کر لیا اب اس پہ تقریباً ایک رات گزر گیا جو پیلاڈیوم کا تھا اور اب اس کو ہم فیلٹر کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ پیلاڈیوم کا ڈسٹ بیٹا ہوا ہے یا نہیں ہم نے فیلٹر چینج کروایا اس لیے کہ وہ فیلٹر چھوٹا تھا ہم نے بڑا فیلٹر لگایا تاکہ جلدی ہو جائے اس لیے کہ وہ زیادہ ٹائم بھی لے رہا تھا اور اسے اوپر بھی جا رہا تھا تو ہم نے فیلٹر بڑھا دیا توڑا جتنا بھی سلوشن تھا فیلٹر ہوا اور یہ اس میں سے رہ گیا اب اس کو ہم یہ سٹیل کی پیالی میں ڈال کے اس سے فیلٹر پیپر جلا دیتے ہیں اور اس کو ہم چولے پر رکھیں اس میں سے ایک آغاز جلا دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی